نمسکر مطروں بات کریں گے موسم کے بارے میں جنیں گے آج موسم کیسا بنا رہے گا آج رات کن کن جگہوں پر موسم بدلے گا اس وقت کی بات کریں تو گنگا نگر بیکا نیر ساتھی سجانگر چورو رتنگر تارا نگر سکر ناغور جائل جوتپور پالی اجمیر جیپور ٹونگ بیلوڑا الور سائت جن جنو سکر سمیت یعنی ان جگہوں پر ابھی بادل ہوئی کی گتیویدیاں بنی ہوئی ہیں بادل چھائے ہوئے ہیں لیکن آج رات کے دوران بھی ان جگہوں پر ابھی بھی بادل چھائے رہنے کے ساتھ کچھ نے کچھ جگہوں پر ہے ہلکی بندہ باندھی کی گتیویدیاں یعنی بارز کی سمباؤنہ نیکے برابر رہے گی اور اس کے بعد ناغور میرتا کچیرہ بھی بادل چھائے رہیں گے اجرات کے سمیں اور ساتھی اجمیر ٹونگ جیپور چاکسو دو سا سمیت ہے یہاں پر بھی کچھ کچھ ایریوں پر بادل چھائے رہیں گے باقی لگ بگ نبے پرتیست راجستان کا موسم ہے لگ بگ صاف ونسوسک بنا رہے گا اور آٹھ مارچ کی بات کرے تو آٹھ مارچ کے دوران تھوڑی بہت ڈیٹیل آپ کو صبح کے ویڈیو میں بھی ملے گی یعنی تھوڑی بہت ڈیٹیل اس ویڈیو میں بھی دی جائے گی ساتھی شمپرون آٹھ مارچ کا موسم ہوئی جانے جو آپ کو آپ کو شمپرون موسم ہے آٹھ مارچ کے دوران آپ کو صبح دیا جائے گا لیکن تھوڑی بہت جان کر اسی کے ویڈیو میں دے دیں آٹھ مارچ کے دوران لگ بگ راجستان کا موسم لگ بگ صاف ونسوس کرے گا حالانکہ ہو سکتا ہے گنگانگر بیکہ نیر چورو ان جگہوں کے لیے اتر راجستان کے ایک آج جگہوں پر بادل سہے رہے ہیں اور زیادہ برساد اور بادل چھانے کی سمباؤں نہ نیکے برابر رہے گی حالانکہ دو پیر کے سمیں اودیہ پور سنباغ، اجمیر سنباغ اور جیپور سنباغ کے کچھ کچھ ایک آج جگہوں پر بادل جیسی گتیوی دیاں رہے گی اور باقی موسم لگ بگ صاف ونسوس کرے گا اور ساتھی بڑی اپ ڈیٹ مل رہی ہے نو مارچ کی بات کریں تو نو مارچ کا بھی لگ بگ موسم ہے یعنی دو پیر تک ایسا بنا رہے گا دو پیر کے بعد پھر سے بیکہ نیر جیسل میں جوتپور ساتھی پالی اودیہ پور ان جلوں میں پھر سے بادل ہوئی کی گتیوی دیاں بڑھ جائے گی اور آگامی دنوں کے دوران رازستان میں پھر سے سکری پشچیمی بکسوپ کا فرماغ دیکھنے کو ملے گا دس مارچ کے آس پاس بیکہ نیر جوتپور جیسل میر بارڈ میر سمیت یہاں ان جگہوں پر پھر سے بادل چاہے رہیں گے اور بندہ باندھی کی گتیوی دیاں سروح ہوگی دس مارچ کے دوران کافی جگہوں پر بادل چاہے رہیں گے 11 مارچ کے دوران بھی اس طرح موسم رہے گا اور گنگا نگر ہنمانگڑ ان ایریوں پر پنجاب ہریانہ سمہ ورطی ووڈر والے ایریوں پر ہلکی بارڈ کی گتیوی دیاں 11 مارچ سے سروح ہو جائے گی اور 12 مارچ کے دوران بھی رازستان کا موسم پھر سے صاف حسوس ہو جائے گا لیکن 13 سے 14 مارچ کے بیچ رازستان میں ایک پھر سے کافی مجبوت ڈبلو ڈی آئے گا جس کرن رازستان میں گنگا نگر ہنمانگڑ بیکہ نیر ساتھی ان جگہوں پر پھر سے اولا ورشتی بارس کی گتیوی جا بن سکتی ہے وہ بھی سمیت دائروں میں ہوگی زیادہ جلو میں برساد اور بارس کی سنبھاؤنا کافی کم دکھائی دے رہی ہے کیونکہ الگاتار موڈل انڈیکیٹ کر رہا اس کے نصار جانکاری دے رہے ہیں اس بار موسم اتنا انمان سٹک نہیں بیٹھ رہا جس طرح تین دن پہلے انمان کافی ایریوں پر انٹینسٹی دکھا رہا لیکن جیسے جیسے موڈل لرزدیک آتا جا رہا اس کے بعد انٹینسٹی کافی کم ہو جاتی لیکن انمان اتنا اتک سٹک نہیں بیٹھ رہا کہ انجلو میں کتنا پربا ہو رہے گا آگے آپ کو جان کر دی جائے گی اس لئے آپ چینل سے جڑے رہے چینل کو سبسکرائب کریں موسم کی جان کر آپ کو ہمیسا ملتی رہے گی ایسے ہی تاجہ اپ ڈیٹ پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب اور سیئے کر لینا دھنیوان